لگاری سب آپ اکیلے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا یا آپ کے ساتھ اور بھی ہے کوئی نہیں ہم پانچ لوگ ہیں ہم پانچ لوگ ہیں ابھی کچھ دن تک وہ جھنڈے والے بھی ہیں کون کو نام تو نہیں بتا سکتا نا آپ آتے آتے دیکھیں گا ایسا ہے آپ لوگوں کو کچھ شک بھی ہیں شک و شباد بھی شروع ہو گئے ہیں کچھ جھنڈے والے بھی ہیں اور انشاءاللہ سے وہ میرے خیال میں کچھ دن میں وہ بھی سینٹ سے پہلے آپ بھاگ جائیں گے سارے ہم چار پانچوں بھاگ جائیں گے باری باری کر کے آج مجھے جو نوجوان لڑکوں نے میسیج کیا انہوں نے کہا ہماری جورت نہیں ہوئی تھی کیونکہ ہماری کوئی سنوائی نہیں تھی کیونکہ یوت کا کوئی لیڈر نہیں تھا دیکھیں نا یوت کا آج جو ہم یوت گسیٹ رہی ہے کل کو کیا اسی یوت کے نام پہ ہم ووٹ لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں آپ سے جواب ہے بھائی یہ سینٹ انتخابات سے پہلے یہ موقع آپ نے کیوں چنا ٹائم کیوں چنا آپ نے سر دھائیس سال سے منتے کر رہا ہوں اور میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں سینٹ کا ووٹ ہی نہیں دیں گے پانچوں اور بتائیں ہم بھاگ جائیں گے پیٹے انہوں نے تو ہمارے ساتھ ویسے بھی وفائی کی ہم ان سے وفا کر جائیں گے لگاری صاحب یہ پریشر ٹیکٹکس کے طور پر بھی تو دیکھا جا سکتا ہے نا اس کو کہ آپ سینٹ انتخابات جہاں پر پارٹی کو آپ کے ووٹ کی ضرورت ہوگی سر میری بات سننے وہاں آپ نراضی دکھائیں میری سر حضور نراضی دکھائیں میری تیسری نصر اسمبلی میں آ رہی ہے تیسری پوچھتا ہے باپ دادا اور میں الحمدلہ ہم غریبوں کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں الحمدلہ میرے خاندانے کچھ کمائے نہیں ہے اپنی جیب سے لگانے والوں میں سے جائیں کسی جگہ سے آج میں اگر بڑھ چڑھ کے مو پہ آکے کیمرے پہ بولا کیوں میرا دامند صاف ہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے کیوں نہیں ہے میں لڑکا ہوں میری کوئی ایسیش نہیں ہے بھئی ہم میں ہوں کوئی ایسی چیز جو آپ وزیراعظم سے کہنا چاہیے اس پروگرام کی وساطت سے کوئی چیز جو آپ اس پروگرام کے ذریعے وزیراعظم پاکستان کو کنوے کرنا چاہیے ہاں ہم جو خان سہب کے بین کے ساتھ آئے تھے نا ہم اسے ٹوٹلی ڈیس آرٹ ہے پوری یوٹ ڈیس آرٹ ہے اور خان سہب کا یہ بازو ہے یوٹ اور اس سے ہم پورے پاکستان کی یوٹ ڈیس آرٹ ہے اتنا کہو اور جو ہمارے اوپر وہ کہتے ہیں نا مسلط کر دیا گیا نا پنجاب پہ اللہ کے لیے وہ کہتے ہیں نا اللہ کا عذاب نازل کر دیا گیا ہے خدا کا واسطہ خدا رہا اس سے بچاؤ ہمیں خدا رہا اس سے بچاؤ ہمیں اور بھی عذاب سیم ہے نا ہم پارٹی میں رہ کے میرے بد روپے فائی آرہے ہوئے ہیں میرے نوک روپے فائی آرہے ہوئی ہیں عذاب ہی ہے نا میرے نوک روپے فائی آرہے ہوئی ہیں سیم نے روک دیا تھا کہ اس کے کام نہیں کرنے کیوں میں بڑھ چڑھ کے بات کرتا تھا مجھے فانٹ تو میرے غریب کہ گھر تباہ ہو رہے ہیں خدا رہا تم نے جواب دینے رہا اللہ کو بھئی ہم تو جواب دیں گے اللہ کو بھئی میں دگا بازد ہوں نہ میری پروش میں ہے نہ میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر سکتا کیونکہ شاید میں ینگ ہوں یا میری پروش ایسی ہوئی ہے میں تو رفون نہیں کر سکتا یہاں پہ پیسہ دو تو کام ہوگا پیسہ نہ تو کام نہیں ہوگا